اسلام علیکم جی میں امدلی بابا سنجی آج میں نے اور مزمل اسلم نے ایک وی لگ شروع کیا ہے سیاست اور معیشت کے نام سے اور وہ اس لیے شروع کیا ہے کہ پاکستان اس وقت حقیقت اور حقیقی آزادی اور what is the truth behind all this narrative کے جنگچر پہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کے اصل میں کیاب ہو رہا ہے تو میرے ساتھ I am very honoured کہ مزمل اسلم ہے مزمل اسلم جو ہے وہ کسی تاروف کے محتاج نہیں ہے انہوں نے corporate sector میں اور اپنے پورے پندرہ سال کے experience میں بشمار کمپیز کو economics پہ مستفید کیا اس کے بعد یہ ہمارے spokesperson دے finance ministry میں اور آج کل پارٹی کے بھی spokesperson ہے so مزمل welcome to the program thank you very much اندلیب اور سب سے پہلے تو credit to you کہ یہ آپ نے ایک initiative لیا اور logo تک ہماری رائے party کی رائے اور حقیقت کیا ہے وہ جو ہے بھرائے راست مہنشہ گئے جو middleman جو جسے میڈیا کہتے ہیں اس کو آپ نے side میں کر دی کیونکہ وہ بیاند کو توروڑ موروڑ کے پیش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں بھی اندلیب کا جو ہے introduction کرا دوں کسی تاروف کی محتاج نہیں پی ٹی آئی کا فیس اور جو ہے اس کے علاوہ اخباروں میں بھی لکھتی ہیں اس کے علاوہ وہ consultant بھی رہی ہیں بہت عالمی اداروں کے اور جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک social activist بھی کبھی کبھار میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے لگتی ہیں کیونکہ جتنے issues ہوتے ہیں میں نے ہمیشہ ان کو سڑک میں دیکھا ہے اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے خاتون ہو کر تو thank you very much اور let's start اور آج ہم ایک introductory پروگرام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو flavor مل جائے کہ ہم آگے کس طرح سے بہت بہت شکریہ جیسا ہم نے کہا کہ دو جملے ہم بڑے سنتے ہیں سنتے ہیں کہ جی پاکستان ایک نازک موڑ پہ جا رہا ہے اور ہمارے chief of the army staff نے بھی کہا تو لوگوں نے بڑا ہسا اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو ساری پچھتر سال سے سنتے آئے ہیں تو یہ بھی ایک نازک موڑ اس سے نکل آئیں گے تو اس میں کیا حقیقت ہے کہ اس نازک موڑ کی پچھلے نازک موڑ سے کیا difference ہے اور دوسرا میں آپ سے کہوں گی کہ اس پر روشنی ڈالے کہ یہ تو پی ڈی ایم بہلے آئے تھے کہ ہمارے پاس تجربہ کا ٹیم ہے اور پی ڈی ای نے بالکل ڈاؤن کر دی ہے ایکونمی کو ہم آکے بچائیں گے تو یہ جو آج کل گہرائی میں اور کھائی میں ڈبو رہے ہیں ہمیں یہ اس کے پیچھے کیا ان کا تجربہ ہے جی اندلیب تینکیو اچھا آپ نے جو ہے نازک موڑ کی جو بات کی ہے وہ ایک بڑی interesting ایک tweet دیکھ رہا تھا میں کہہ رہا تھا یہ نازک موڑ جو ہے نا round about ہے کیونکہ اسی کے گرد گھوم رہے پاکستان کئی سالوں سے پچھلے آپ یہ کہہ لے کہ بیس سالوں جو پی ڈی ایم کی حکومت کے تھے تو اس وقت سے یہ نازک موڑ جو ہے ختم ہی نہیں ہو رہا اس سے گھوم رہے ہیں کیونکہ میں بھی جب سے پروفیشنل لائف میں آئے ہیں تو اس نازک موڑ کا بڑا ذکر ہوتا رہتا ہے تو دوسرا یہ آپ نے کہا یہ تجربہ کار جی بلکل بہت تجربہ کار ہیں معاملات اور بیڑا گھرک کرنے میں چیز ہو رہے ہیں تو اس سے تو میں انکار نہیں کروں گا بہت ہی تجربہ کار لوگ ہیں پاکستان کا بیڑا گھرک کرنے کا اتنا تجربہ ان کو کہ شاید ہماری آنے والی اب نسلیں اللہ کرے گی اگر ان کی نسلیں آگے حکومتوں میں نہ ہوئیں تو وہ جو ہے کتابوں میں بتایا جائے گا کہ ایسا بیڑا گھرک اتنے تجربے کار تھے لوگ ہیں جو ایک سا پارٹ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میرا جو بیس اس پہ میں نے پاکستان کی اتنے برے حالات نہیں دے اور یقین جانے کہ شاید اب دنیا کی کتابوں میں جس طریقے سے ہم ابھی سری لنکا کے بارے میں باتیں سن رہے تھے اور شاید پاکستان کی معاشی حالات کو بھی دنیا میں کوٹ انکوٹ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے من ہینڈل ہوئے ہیں مس ہینڈل ہوئے ہیں چیزیں اور میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا اندلیب آپ کو پہلے تو میں کچھ آج کے حقائق بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی اس میں جو ہے کلیریٹی آجائے نمبر ایک کہ اس وقت اوپن مارکٹ اور جو انٹر بینک کا جو ڈالر کا فرق ہے وہ چالیس روپے کا فرق ہے یعنی کہ بینک میں دو سو پچھس ہبیس روپے کا ریٹ ہے اور اوپن مارکٹ میں ٹو سکسٹی ایٹ کا فرق ہے یہ ساڑھے سترہ فیصد جیسے کہتے ہیں اضافی انگریزی میں پریمیم کہتے ہیں چل رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا ملک کا فائننشل سسٹم جو ہے وہ بروک ڈاؤن ہو گیا اور پھر آپ اس کے علاوہ اگر آپ باتیں سنیں گی کل آپ کو پتا ہوگا کہ وہ آپ کے چیما صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بات کریے کہ آپ کے فارمر کیبلٹ کے ساتھی جو آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک میں چکن کھانا چھوڑ دیں اس وقت ملک میں کھانے پینے کی اشیا کو آگ لگی دیا چکن جو ہے ساڑھے پانسو کوئی کہہ رہا ہے کوئی چھے سو روپے کلو کہہ رہا ہے انڈے کوئی کہہ رہا ہے تین سو روپے درجن کوئی کہہ رہا ہے ساڑھے تین سو روپے درجن پھر اس کے بعد آٹھا جب ہماری حکومت آٹھ مہینے پہلے ختم ہوئی تھی ستہ روپے کلو چکی کا آٹھ تھا آج ایک سو ساٹھ روپے کا نو مہینے میں نوے روپے کلو کا اضافہ ہر مہینے دس روپے کلو ٹھیک ہے یہ پھر اب نئی ایک تیسری پرائی سننے ابھی آپ سٹیٹ بینگ نے کل اپنی لس سے نکال دیا ہے یہ جو گھی ہے نا اس کو ایسنشل آئٹم سے اس کی ویسے صرف کل ایک دن میں ستہائیس روپے کلو گھی کا اضافہ ہو گیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی شوٹیج ہو جائے گی تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے مہنگائی جسے کہتے ہیں بڑھ چڑھ کے بول لی ہے اس کے آگے تیسری چیز ہے کارخانے آپ کے سامنے کارخانے ہر روز ایک کارخانے کی بات آ رہی ہے یہ بند ہو گیا یہ بند ہو گیا یہ بند ہو گیا تو پہلے ہم نے آٹھ ماہ میں مہنگائی دیکھی اب مہنگائی کے ساتھ ہم بیروزگاری دیکھیں گے اور طفانِ بدتمیزی والی بیروزگاری ایک بیروزگاری ہمارے ذہن میں ایک ہے کہ کوئی نوکری کسی کی ختم ہوئی ہے تب بیروزگاری اب کاروباری بیروزگار ہونا شروع ہو رہے اور جب ایک کاروباری بیروزگار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں ملازمین بیروزگار ہوتے ہیں اور مجھے تو اب سرکاری ملازمین بھی بیروزگار ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کی تنخواہ اور جس طریقے سے محکومتی وزارات کی باتیں سن لیں تو اوور ٹو یو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایسا کیا سیاسی غلط ہو گیا ہے یہ جو سارا کچھ جو ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے یہ اس نوبت پہ ہم پہنچ گئے مزمل شکریہ آپ نے بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا بہت ہی لیکن بڑی سمپلی آپ نے اس وقت بیروزگاری جو ہے وہ ایک وائرس کی طرح کرونا وائرس کی طرح پھیلے گی اور جیسے آپ نے بڑا اچھا لفظ یوز کیا کہ بدتمیزی والی کہ پھر law and order situation ہو جائے گی لوگوں کو اگر بیس روپے کی روٹی اور تیس روپے کا نان ملے گا تو وہ یہاں پھر کیا کھائیں گے مجھے اور آپ کو کھائیں گے نا اور یہ تو بڑھے گا میں صرف تھوڑا سا آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ذرا ڈار صاحب کی پاسٹ پہ پاسٹ پرفارمنس پہ بھی روشنی ڈال دیں اچھا لی میں آپ کو ڈار صاحب کی پاسٹ پرفارمنس بہت کوئی بتاتا ہوں لیکن آپ نے جو ایک بات کی روٹی اور نان کی اس پہ کل میں نے ایک سٹوری پڑی تھی چھوٹی سی وہ بڑی مزے کی سٹوری ہے ایک پرانے زمانہ تھا بادشاہ جو ہے اس کے پاس وہ جو ہے شہر میں قیمتوں کا اعلان کرتا تھا ہر چیز کا جب تک وہ پاس نہیں کرتا تھا تو قیمت نہیں بڑھتی تھی تو تندور والا گیا اس کے پاس اور تندور والے نے کہا کہ بادشاہ ہم دس پیسے کی روٹی بیچ رہے ہیں اب میرے بس میں نہیں ہے دس پیسے کی تو اس کو پندرہ پیسے میں کر دیتا ہوں آپ اجازت دے دیں تو بادشاہ نے کہا تم تیس پیسے کا اعلان کرو تو وہ اس نے کہا لوگ ماریں گے سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور اتنی زیادہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا بادشاہ نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کرے تو ہوا یہ کہ اس نے تیس پیسے کا اعلان کر دیا پوری قوم جو ہے بادشاہ کیا چلی گئی کہ یہ تندور والا دیکھیں یہ پاگل ہو گیا اس نے تیس پیسے سیدھا دس پیسے سے ریٹ کر دیا بادشاہ نے تندور والے کو بلائی اور تندور والے کو جب بلائی اور اس کو کہا que تم نے کیسے کیا تیس پیسے کا میں تمہیں جو ہے مار دوں گا تمہارا کاروبار بند کر دوں گا یہ ہو اب میرے حکم ہے کہ تم پندرہ پیسے میں جو ہے بیس پیسے میں جو ہے تندور کی روٹی بیچو گیا تو اس نے کہا کے اچھا جی ٹھیک ہے اچھا پوری جو ریایہ تھی انہوں نے بادشاہ کی واواہ کر دی کہ واہ تیس پیسے سے بادشاہ نے ایک دم دلوا دیئے تو بادشاہ بھی خوش تندور والا بھی خوش ریاہ بھی خوش تو اس وقت جو ہمارے عساق ڈار صاحب ہے نا اور یہ جو یہ حکومت ہے پہلے قیمتوں کا آسمان پہ لے کے جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو یہ پیٹرول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو سو چالیس روپے لے گئے اب اس کو دو سو بیس کر کے کتنے ہم نے عوام کو ریلیو دے دیا تو یہ عساق ڈار صاحب کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ یہ چار دفعہ وزیر خزانہ بنے اگر کوئی پاکستان میں چار دفعہ وزیر خزانہ بنو اور اس حالت میں ہو تو وہ پاکستان میں اس کو گھسنے کی بتا ہے اجازت نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے تین بڑے کرائسز بیس سالوں میں وہ عساق ڈار صاحب کی انیس سو نینانوے میں جب پاکستان کے ایٹومک دھماکے ہوئے اس کے پیچھے جب انہوں نے فورن کرنسی اکاؤنٹ فریز کیے لیا سارے لوگ تو وہ عساق ڈار صاحب تھے آج اس کی ویسے پاکستان میں جو ہے لوگ بینکوں میں پیسہ نہیں رکھتے ہیں پھر آجیں دو ہزار اٹھارہ جو تاریخ ہی جس میں ہم نے ایک وائٹ پیپر بھی دیا تھا بھی آپ کو دو تین پہلے یاد ہوگا پاکستان کو تقریباً ڈیفالٹ کی نہج پہ پہنچا گئے تھے وہ بھی عساق ڈار صاحب تھے کیونکہ انہوں نے روپے کی قیمت کو جو ہے نا ایک جگہ پکڑ کے رکھا ہوا تھا اب دو ہزار بائیس میں ماشاء اللہ آئے ہیں تو انہوں نے وہ پرانے ریکارڈ بھی توڑ دیئیں اتنی بیچینی شاید اٹھانوے اور دو ہزار اٹھارہ میں نہیں تھی جو دو ہزار بائیس میں ہوئی ہے پاکستان سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ والا کرائسس ایسا ہے کہ اس کو شاید آنے والی کوئی حکومتیں بھی جو ہے نا نہیں سمال سکیں گی اور عساق ڈار صاحب جو ہیں لیکن بازد ہیں اور وہ ابھی بھی دنیا کے اپنے آپ کو بہترین فائنانس مرسل سمجھتے ہیں تو پاکستان کے پیچھے تیس سالوں میں جو سارے میجر کرائسس تھے وہ عساق ڈار صاحب کے ہی آہ وزارت کے درمیان اور انہوں نے ہی پیدا کیا تھا یہ دیکھیں مزمل یہ ایک عوام کو سمجھنے کی یہ بڑی بات ہے کہ آپ مسلسل اکانومی کو فیل کرتے جا رہے ہیں پھر بھی آپ آگئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہ ہے جو مفتہ اسماعیل نے جو کہ پی ایم ایلین کے ہیں کل بڑے اپنے پروگرام میں سچ بولا انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو جائے اس آگ ڈار تو فائنانس مینسٹر بنے گا کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی کے سسر ہے آپ سوچیں یہ شرم کا مقام ہے یہ جس embarrassment ہے کہ آپ اکتنی بڑے ملک کو دعو پہ لگا رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک فیملی ڈائنیسٹی یہاں شروع کی ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب ہیں یہاں وہ disqualify بھی ہو جائیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن فیصلے وہ ہی کریں گے اور یا ان کا بھائی ہے یہاں وہ prime minister بن گیا ہے اور وہ فیصلے کر رہا ہے اور اپنے بیٹے کو لگا رہا ہے chief minister اور اب آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز کو senior vice president بنا دیا گیا ہے تو میں میرا بیٹا میرا پوتا میرا نوازہ میرا بھائی اور پھر یہ چلتا ہے اور یہ people's party بھی اس سے different نہیں ہے مطلب کہتے ہیں کہ democracy is a revenge میرا سمدھی بھی میرا سمدھی بھی میرا سمدھی اور یہ 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 کہتے ہیں جی میرا میری democracy is a revenge کہ ایک جو leader ہے بنظیر وہ will میں اپنی وسیعت میں کر گئی کہ یہ party جو ہے یہ میرا خامن سمال لے گا اور ایک انیس سال کا لڑکا سمال لے گا اور پھر خامد نے کہا کہ میری بہن بھی ہوگی تو پھپی بھی ہوگی مامو بھی ہوں گے چچا بھی ہوں گے اور پاکستان کو جس دہج پہ یہ لے آئے ہیں یہ آپ عوام یاد رکھیں کہ جب تک یہ family enterprise رہے گی کبھی بھی قابل لوگ نہیں آئیں گے کبھی بھی accountability نہیں ہوگی اور کبھی بھی جمہوریت کے نام پہ جو پاکستان کو بننا چاہیے وہ نہیں بنے گا یہ بڑا important ہے کہ آپ یاد رکھیں اس بات کو اور مضمل end میں ذرا آپ راؤنڈ اپ کر دیں اس کو لیکن میں پہلے ایک سوال کروں گا آپ نے quickly جواب دینا ہے آپ نے بتا تو دیا کہ ماروسیت اور یہ جو خاندان کی politics دونوں party میں آپ پی ٹی آئی میں پچھلے تقریباً دوہزار سات آٹھ سے if I'm not wrong correct me if I'm wrong آپ نے ہماری party میں عمران خان کی سوچ اس سے مختلف دیکھی ہے ویسی ہی ہے یہ بڑا اچھے سوال ہے مزمل میری تو کوئی background نہیں ہے میرے ساتھ پشتوں سے بھی کوئی politics میں نہیں تھا اور میں آئی ہی اسی لیے تھی اور میں آئی اور میں نے اپنا مقام جو ہے وہ بالکل میرے پہ نہ میری رشتداری ہے خان صاحب سے نہ ان کی کوئی رشتداری ہے میں تو یہاں دیکھا ہے کہ نہ عمر نہ background نہ connection کام کریں گے تو اوپر جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے اور ہونا بھی ایسے چاہیے کوئی ادارہ کوئی ملک competence اور character کے علاوہ نہیں بن سکتا رشتداریوں پہ اور family enterprise پہ جب آپ بنیں گے تو پھر ان کی ساری families تو باہر ہیں ان کے assets باہر ہیں ان کے بچے باہر ہیں پاکستان میں آتے ہیں کھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ backpack کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے انہاروں ملتا ہے پھر واپس آتے ہیں پوری family کے ساتھ اور پھر پاکستان کو کھانا شروع جاتے ہیں but enough is enough i think یہ لگتا تو ہمیں بہت ہی ایک نازک mode ہے but اس نازک mode میں جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ ساری families ان کے ساتھ والے ان کے اوپر والے زیادہ powerful ان کے سہولتکار ان کے supporters سارے ایک بینڈ میں آگئے ہیں اور ایک طرف عوام اور ہم کھڑے اور انشاءاللہ ہم سب عوام کی طاقت سے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے اچھا جی آپ میں بھی کوئی آپ کی طرح کی example ہی ہوں پارٹی میں آئے ہوں چند سال پہلے ایک دو سال پہلے پارٹی نے جو ہے merit پہ میرے کام پہ جو ہے مجھے اوپر لے کر آئے اور خان صاحب publicly بھی جو ہے acknowledge کرتے ہیں تو یہ ایک difference ہے پاکستان پیپل پی ٹی آئی پیپل پارٹی اور پی ایم ایل 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 میں تو میں اس کو sum up کر دیتا ہوں کیونکہ آج ہمارا معیشت اور سیاست پروگرام تھا تو معاشی کی حلات جو ہیں پاکستان کے اس وقت بگاڑ کی طرف ہیں اور اگلے جو ہمارے چند ماں ہیں اس میں جو ہے ہم دیکھیں گے جو ایک سب سے بڑا بران آئے گا وہ آئے گا روزگار کا اور اشیاء خود و نوش کی availability کا پہلے تو آپ مہنگائی کی بات کرتی تھی نا کہ یہ مہنگا ہو گیا یہ مہنگا ہو گیا اب آپ کہیں گے بھائی خدا کے واسے مہنگا دے تو لیکن اس کو ماہیہ تو کرتا تو جو ہمارے حالات ہیں کل وہ خواجہ عاصف صاحب نے بھی کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں بول دیا کہ ہمارے پاس تیل کے پیسے نہیں ہیں اگر لوگوں نے مارکٹیں بن نہیں کی تو ملک کو blackout کر دیں گے پھر کارخانے بند ہوتے ہیں بند ہوتی ہیں دکانے بند ہوتی ہیں جب آپ کا ایک تو وزیر دفاع جس کا کام نہیں ہے یہ بات کرنا وہ بات کرے اور ایسی مایوسی کی یہ وہی بندہ ہے جس نے مایوسی پہلے کہا تھا حکومت لیتے کہ پاکستان منٹی لیٹر پہ اور امریکہ سے تعلقات بحال کریں تو نو مہینے کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے ملک میں blackout کر دیں گے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم جو ہے اس وقت معاشی طور پہ تقریباً جو ہے برباد ہوئے ہیں اور یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مجھے کوئی امید نظر نہیں آرہی اب یہ نو تاریخ کو جنیوہ جا رہے ہیں وہ بھی فیملی انٹرپائز ساری وہاں کٹھی ہو رہی ہے اور وہاں جا کے ایک امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ شاید وہاں سے کچھ فنڈشنڈ مل جائے لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں اور وہ پلیجز مٹیریلائز ہوتے ہوتے سالوں سال لگ جاتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا اور یہ جنوری کا مہینہ بہت اہم ہے اگر ہم نے سیاسی طور پر اس کو نہیں دیکھا اور تو شاید پاکستان کے ٹربلز انسسٹینبل لیول پر چلے جائے شکریہ شکریہ جی بہت بہت انشاءاللہ اگلے پروگرام